جیل سے باہر آئے ہیں جس کے مناظر ہم آپ کو براہ راست اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر دکھا سکتے ہیں علیم خان یہاں پر لوگوں کے ناروں کا جواب بھی دے رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں پارٹی ورکرز یہاں پر موجود ہیں جو کہ جشن بنا رہے ہیں اور اپنے علیم خان کو یہاں پر ویلکم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور پی ٹی آئے کے رہنما علیم خان اس وقت کوٹ لگپل جیل سے باہر آ گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور پارٹی پرچم یہاں پر لہرائے جا رہے ہیں اور بڑے ہی پرجوش انداز سے بھرپور انداز سے اپنے لیڈر کو وہ ویلکم کر رہی ہیں لوگوں کی پی ٹی آئے ورکرز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اپنے رہنما کو دیکھنے کے لیے اور جیل میں وہ کہت تھے اسا عمدل سے زائد اسا سجاد کیس کے حوالے سے اور اب انہیں زمانت پر رہائے ملی ہے ان کے زمانتی مچل کے اعتصاب عدالت میں جمع کروا دیے گئے ہیں روبکار جاری ہونے کے بعد اب پی ٹی آئے کے رہنما علیم خان کوٹ لگپل جیل سے باہر آ چکے ہیں یہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں جو کہ آپ اس پر ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں سے ہاتھ ملارے گرم جوشک کے ساتھ ان کے جواب دے رہے ان کے ناروں کو اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے اور بھرپور طریقے سے پی ٹی آئے کے رہنما علیم خان کو ویلکم کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے رہنما علیم خان پر آمدل سے زائد اساس اجاد کا کیس چل رہا ہے ہمارے نمائندے مستنصر عباس سماسط موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں مستنصر بتائے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے علیم خان کو جیسے وہ جیل سے باہر نکلیں یہاں بلکل پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رانما عبدالل علیم خان جیسے جیل سے باہر آئے کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں موجود تھی کارکنوں کی علیم خان دنباز اور مختلف نعرے لگائے گئے کارکنوں کی جانب سے تکے کے لیے دو بکرے بھی یہاں لائے گئے تھے جو ادھر ان کو جوا کیا گیا اور اس کے علاوہ کارکنوں کی جانب سے بڑی تعداد نہ بھولوں کی پتیاں نچاور کی گئی ڈھول کی تھا پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کارکنوں جو ہے وہ بہت ہی پرجوش ہے اور علیم خان بھی جو ہے وہ کارکنوں کا برپور جواب دے رہے ہیں ان کے استقبال کے کارکنوں کے ساتھ بقائدہ ہاتھ ملا رہے ہیں اور اب سے زرائے کے مطابق علیم خان وہ اب نکر یہاں سے روانہ ہوں گے اپنی والدہین کی قبر پر جہاں پر وہ پھولوں کی چادر جنائیں گے اور پھول فاتح ہونی کریں گے اور اس وقت ان کے ساتھ شویب صدیقی نظیر جوہان اور اسی طرح دیگر ان کے ساتھی موجود ہیں اور کارکنوں کے ان بیٹے عبد الرحمان جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خود گاڑی درائیو کر رہے ہیں پارٹی رانماؤں سے پہنچا ہے یہاں پر مستنصر یہ بتائے گا یہاں پاکستان تحریک انصاف کے صرف عبد الرحمان کے لینے کے لینے یہاں شویب صدیقی پہنچے تھے اور ان کے ساتھ محمد حسن لطیب اور اسی طرح اور اس کے علاوہ وہ نظیر جوہان جو ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اہم دیگر قائدین یا پارٹی رانماؤں سے یہاں نہیں پہنچے البتہ کارکنوں کی بڑی تعداد بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں عبدالعلیم خان کی اوپر اور عبدالعلیم خان بھی جو ہیں وہ ہم سا بھرپور جواب دے رہے ہیں آگے سے ہاتھ لاحلات کر رہا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا مستنصر عباس آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے پی ٹی آئر کے رانماؤں علیم خان زمانت پر اہائی ہو گئی ہے ان کی اور اب وہ جیل سے باہر آگئے ہیں جہاں پر ان کا بھرپور طریقے سے پارٹی ورکس کی جانب سے استقبال